بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں انیس فاطیمہ نوری اپنے فوٹ چینل اتھنٹی کنین فوٹ ریسپیز میں آپ کا بہت بہت خیر ملدم کرتی ہوں آج میں دالچا کھانا کوکنی سٹائل جو ہم لوگ اپنے سٹائل سے بنائیں گے کوکنی طریقے کا ہے لیکن ہم اپنے طریقے سے بنائیں گے یہ ریسپی اپنے شیئر کر رہی ہوں یہ بہت لذیذ اور بہت اچھی بنتی ہے اور اس کے لئے جنرزہ کی ضرورت ہوگی اور میں دکھا رہینا آپ کو یہاں پر میں نے 1 kg گوشت لیا ہے یہ چربی والا ہے ہڈیاں بھی ہے اس میں اور نرم گوشتی ہے خزینے کے پتیاں ہیں خرادھنیاں ہیں اور میٹی کی بھاجری ہیں یہ بھی ہم جو ہے دال گللے میں فیٹ کریں گے یہ پانچ ہری ملچے ہیں یہ بھی شامل کریں گے ٹماٹر ہے تین ادر اسے ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے دو چمچ بھر کے ادر کلیسن کا پیسٹ ہے پاورڈر مسالے میں ہمارے پاس ہے دو چمچ خلدی کا پاورڈر اس میں سے دال میں بھی جائے گا اور مٹن کے مسالے میں بھی بھونے میں جائے گا اور یہ رسم پاورڈر ہے یہ بازار میں جو ہے ریڈی میٹ ملتا ہے اور یہ نہ ہو تو گرم مسالہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جگہ پر لارمش پاورڈر بھی تیز تکھی والی یوز کر سکتے ہیں یہ کوکم ہے یہ فریش والے کوکن اسے ہم دو کے یوز کریں گے اگر یہ نہ ہو تو آپ ملی کا یوز کر سکتے ہیں یا کھٹائی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کشمیری لارمش پاورڈر ہے یہ دو ٹی سپون ہر کے ہیں یہ درم مسالہ ہے ون ٹی سپون اور ایک کاری میشے ون ٹی سپون حضر دائے کا نمک لگے گا اور یہ ناریل ہے گیلا والا اسے ہم نے کیا کیا ہے موٹا سا کرچ لیا ہے اسے کھولا ناریل بھی کہتے ہیں پیاز ہے دو در جسے ہم نے سلائس میں کٹ لیا ہے اور یہاں پر مکس ڈالے ہیں دو ڈالوں میں ہیں سب 50 گرام ہیں 50 گرام شنے کی ڈال ہے 50 گرام طور کی ڈال ہے 50 گرام موم کی ڈال ہے 50 گرام مسور کی ڈال اور یہ عرد کی ڈال یعنی یہ دیمانش کی ڈال ہے یہ بھی 50 گرام ہے یہ ڈالوں کو بھی ہم ککر میں گلا لیں گے گوشت کا مسائلہ بھی ککر میں بنائیں گے اور لاؤ کی ہے 1 kg اسے کاٹ لیں گے اس کے پیسز کریں گے اور پھر دالچے میں ایڈ کریں گے بکار دے چاول ہم بنا رہے ہیں اس کے ریزے کے ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں ناجر نے یہ ہم نے ککر رکھ دیا ہے ککر میں آئل ڈال دیا ہے یہ جڑ کپ کے قریب آئل ہے یعنی 100 ml آئل ہوگا چھوٹا کپ ہمارا اور اب کیا کرتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا یہ ناریل ایڈ کر دیں اس میں لائر مال رہے ہیں پوڑا سا فلیور اس کا بہت اچھا آتا ہے ہم گھرم مسائلوں سے نہیں بگا رہے ہیں اور یہ پیاز ڈال دیتے ہیں اس میں پیاز کا کلر ہلکا تا چینج کرنا ہے ناریل کے فلیور والی کوکم ڈالی بھی دال بہت زیادہ اچھی بنتی ہے ہم ضرور سیدھر میں بنانا مرنسا کلر چینج کرنے پھر آپ کو دکھا ہے ناریل پیاستہ ہلکا سا کلر چینج ہوئا ہے اب ہم اس میں دیکھ لیسن کی پیش شامل کریں اور ازا پانی شامل کریں ہلکا سا ہلڑی پاورڈر دیکھ لیسن کی پیش شامل کریں ہم دیکھ لیسن کی پیش شامل کریں ہم دیکھ لیسن کی پیش شامل کریں دیکھ لیسن کی پیش شامل کریں ہم کیا کریں اس میں جو ہے نارا دینیا بغیرہ ہم دال میں گھلانے والے سے لیکھ ہم اسی میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے گوشت کے ساتھ میں اچھی طرح سے پاک جائے یہ تمہاتر بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آپ چاہو تو دال کے ساتھ میں بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پاک شامل کریں یہ ہمارے پاس ہے میتھری کی بھاڑی یہ نہ ہو تو کسوری میتھی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں بغیرہ جیتے بھی بن جاتا ہے لیکن اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ کو دینے کی پتھیاں ہیں اس سے کٹ لیا ہے مو اب نمک شامل کر دیتے ہیں پھوڑا سا پانے دال کے ایسے بھونتے ہیں اور پھر کوکر کی لیٹ بن کر دیں گے اور گوشت گلنے تک پکنے دیں گے یعنی کی کوئی جوال کا جو ہے ایک سیٹی آنے کے بعد میں اس کو پندرہ میٹرز چھوڑ دیں گے اور اسے پانی ہم نے بیٹ کیا ہے اور اسے دون پہیاں اس کے بعد بن کر دیں خوڑی دن ہونے دیتے ہیں خوڑی دن سلو کر کے اسے پکنے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھوڑا سا پانی اٹھ کر کے اور اسے بند کر دیں گے نظرین یہ پانچ منٹ ہو گیا ہے گوشت کو پکتے ہیں مسالہ اسے پڑا سا اچھے سو ہو چکا ہے اب کیا کرتے ہیں اسے پڑا پانی ڈالیں اور اوپر جھککن بند کر دیں اور اسے چار سٹی آنے کے سٹی کے ساتھ سے رکھو یا ٹائننگ کے ساتھ سے رکھو اوپر جو ایک سٹی آنے کے بعد میں آپ اسے پم کر دیں گے اور پانی ڈالیں گے چیک کر لینا اگر نئی گے تو گوشت کے اوپر بیٹ میں نہیں کتنا سکتے کتنا نظر میں ہمیں کھا پانی ڈالیں گے ہمیں کھا پانی ڈالیں گے اوپر جلسے تری ہمیں پانی ڈالیں گے اور اس کو بن لیں ایک طرف ہم دال کلا لیتے ہیں دال میں سوڑا سا ہڑڑی ہو تیل دالیں گے دل گرمے لگے میں دل گرمے لگے آپ کو رکھا ناظرین ہی گوشت کو پکتے میں 20 نٹ ہو گئے ہیں اور ابھی جب ہم نے دیکھا ہے پریشن سنبی اس کا پریشن نکال لیتے ہیں یکی فلم کاف کر دیا ہے اور کوکر پھول کی رکھا ناظرین ہی گوشت کو پکتے ہیں اس کا پریشن ہم نے نکال دیا ہے اور آپ اسے پھول کے دیکھ لیے ہیں کہ گوشت گلہ ہے یا نہیں گلہ اچھا زگل چکا ہے گوشت اب جب ہم کیا کریں گے اسے ایک دیکھچی میں نکال لیں گے یہ ہم نے دال بھی گلہ لیے ہیں اوپر ہمارا چھوٹا ہے پہلے کو ہم اس میں لوکی ڈال کے گلائیں گے ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس میں لوکی ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک سوکھی دیتے ہیں لوکی کو دیتے ہیں اور ایک دیکھچی میں نکال لیں گے اسے طرح سے نکس پڑھ لیں گے اسے طرح سے نکس پڑھ لیں گے اسے طرح سے نکس پڑھ لیں گے ابھی ایک سیڑے رہی ہیں اس کو اور جیس پر سے پڑھ لیں گے ناظرین ہم نے دال بھی یہاں پر گلہ لیں گے اور اسے طرح سے خوٹ بھی گئی ہے اسے طرح سے گل بھی گئی ہے ابھی جہاں بعد میں یہ دال کو ایک دیکھچی میں نکال لیں گے اور کوکر کا لوکی گھنشت بھی ایک ہی جان کر لیں گے اور پھر آپ کو جن پھاتے ہیں ناظرین ہم نے کوکر کی جہاں کوکر کو کھول کے دیکھ لیا ہے لوکی ڈال کے بعد میں ہم نے دو سیٹے لیتے ہیں لوکی ہماری تقریباً گل چھتے ہیں ابھی اور زیادہ نہیں گلائیں گے کیا ہوگا دال میں بھی پکے گی تو وہ زیادہ گل جائے گی اب کیا کرتے ہیں ہم اس کو گیس کی پیم کو آپ کرتے ہیں اور لوکی اور دال ایک ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نہیں ہاں پر دال جلاتے رکھیں ناظرین یہ دال میں ہم نے اچھے تک کوکر میں گلہ کے نکال لیے اور یہ ہے یہ بہت اچھے تک گل بھی گئی ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہمیں جو ہماری لوکی بار گوشت ہے یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو کیا کریں گیس کی پیم کو آن کر کے اور دیکچی کو گیس پر رکھ لیتے ہیں گیس کی پیم سلو ہی کر دی ہم نے بہت بڑا مہی ہے یہ گیس پر رکھ لی ہم نے دیکچی اب اسے ہلکیاتو اسے مکس کر دیتے ہیں اور ہم نے ناریل بچایا تھا ناریل اس میں اٹھ کر دیتے ہیں اور کوکم جو ہے وہ بھی ہم نے دھوکے رکھے ہیں کوڑے اٹھا شامل کرتے ہیں جتنا خٹاس ہوگی ہمیں اچھے لگے ہمیں خٹاس رکھتے ہیں اور اگر کم لگی تو سوالی ڈال دیں گے پانچ منٹ رکھ ہم اس دال کو مصالوں کے ساتھ پکنے دیتے ہیں اور یہاں پر اس پر ہم نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے اگر نمک میں کچھ کچھ کم ہے ہم اٹھ کر دیں گے نمک پھوڑا کم ہے کیونکہ ہم نے گوشت میں شامل کیا تھا ایک پڑا سا نمک ہم اٹھ کر لیتے ہیں ایک جوش آنے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ریشور کرتے رکھائیں گے ہمیں داکھے سے ایک جوش دیتے ہیں ہم نے ہم نے رکھی ایک کاٹ کے اور وہ ہماری ملچیاں بھی شامل کریں گے اس میں لائرمان رہی ہیں ناظرین ہماری دالچہ بہت اچھے سا پکتا ہے اور بہترین خوش بہا رہی ہے سارے گھر میں ہماری خوشو تھیلے ہوئی ہے اب کیا کرتے ہیں گیس کی خلیم کوپ کر دیتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں لش میں نکالتے ہیں چاول کے ساتھ سر کرتے ہیں اور یہ بہترین سا دالچہ چاول کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سر کریں چاول نکال لیتے ہیں ناظرین ہماری دال بھی ہے ابھی ہم اس کو نکال رہے ہیں سارے گھر ہمیں اسے بھی نکال رہے ہیں اسے بھی نکال رہے ہیں سارے گھر ہمانے رہیں کوکم والی ناریل والی اور زیادہ بھی سرین بہت اچھی بہت آروم دال بھی ہماری تیار ہے آپ اسے ضرور بھی بنانا وہ بہت پسند آئیں گے ناظرین یہ بہت ہی لذیر سا دلچہ کھانا ہم نے نکال لیا ہے دلچہ کھانا ہم نے کھاٹ کر رکھتے ہیں اور آپ دال میں شامل کر دو اگر کسی کو تکھا لگے تو وہ دلچہ کھا سکتے ہیں تھوڑے سے ہرے رہنے کے ساتھ ہم اسے گانش کر دیں بہت ہی چاہتے ہیں بہت ہی چاہتے ہیں بہت ہی چاہتے ہیں دلتے بھی دلتے ہیں تو کھلی جائے یہ ہماری دش تیار ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہمدہ بنی ہے کھلچہ کھانا آپ دو ضرور اسے کھائے کریں اگر یہ ریسٹی آپ پہ اچھی لگی ہے میرے چینل کو لائک کریں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بنائیں اپنے دوستوں ہاتھ شیئر کریں مجھے اپنی ہواں میں شامل رکھیں اللہ حافظ